بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ اس وقت مشیل یوسف صاحب موجود ہیں اور ابھی لائیبہ ڈار عمر ڈار صاحب کی جو صاحب زیادی وہ بھی کسی وقت بھی جوائن کر سکتی ہیں تحریک انصاف کو ایک طرف روکنے کے لیے ہر صورت ہر روز ایک وارداد ابھی آپ کو پتہ ہے ایک پشلی وارداد ختم نہیں ہوتی ایک گناہ ہوتا نہیں اور ماضی کے گناہ کو اتنا بڑا کیا جاتا ہے کہ مستقبل کے گناہ یاد آج ڈار خاندان پچھتر سال سے آپ کو پتہ ہے اس وقت جس کی والدہ کے گربان میں ہاتھ ٹالا بال کھینچے گے بیٹا غوا کیا پھر دوسرا بیٹا غوا کیا کاروبار تباہ ہوا آدھی رات کو بازو سے پکڑ گھر سے نکال دیا بیوٹا مفروری کاٹتا رہا آج مسنگ پرسن بنا دیا اور وہ جب کاغذات مسترد ہوئے اس فیصلے کی کافی آج تک نہیں ملی آصف پوجہ آصف کی طرح مضبوط ہے ریحانہ ڈار صاحبہ آپ کو لیکن خوبزدہ نہیں لگ رہی اس خاندان کی نوجوان عمران خان کا علم لے کر آج باہر نکل رہی اور ایک طرف بزرگ چکر کاٹ رہے ہیں تو ایک طرف نوجوان بھی اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں عدالتوں کی خاک چھان رہے ہیں اور اس وقت یہ لوگ جو سوچ رہے ہیں خان کو مائنس کرنا ہے تحریک انصاف کو الیکشن میں نہیں آنے دینا دوسری طرف آپ کے سامنے دو نسلیں کھڑی ہو رہی ہیں یہ اس وقت پورے پاکستان کی کہانی نوجوان ترجمانی کا عرب ورزرگوں کے خیالات کی اور یہی ہے وہ شاید نیا پاکستان جس کا عمران خان بار بار کہتا رہا جمشید دستی کی عزت پر ہارٹ ڈالا وہ تو دور جناح ہاؤس میں آج قائد عظم کی تصویر کو بھی انہوں نے روندہ پاؤں کے نیچے الیکشن کمیشن کی وارداتیں اپنی جگہ سیاسی جماعت تحریک انصاف کے خلاف پارٹی بن چکے مکمل طور پر وہ کاغذات مستدھ کرنے کے بعد اب قبضہ بھی کر لی گا فیصلے کی کافیاں بھی نہیں دے رہے بلے کے نشان جو عمران خان کے ساتھ جو لیول پیئنگ فیلڈ کی درخواستیں تھی ان پر بھی بات کریں اور نوازشیوں کی نائلی کا معاملہ موازشی حالات میں جلدی سے آپ کو بتا دوں دوسرا مہینہ مہنگائی ریکارڈ توڑی ہے بجلی گیس کے بلو میں ڈبل اضافہ ہونے جا رہا ہے کمر توڑنے والا اور اس کی وجہ اس دوسرے مہینے میں لگاتار مہنگائی میں پچھلے سال سے اب تک تیس فیصد مہینہ وار اضافہ مہنگہ ترین ملک دنیا کا بننے جا رہے ہیں سات سو ملین ڈالر گیرہ جنوری کو آئی ایم اف کا معاہدہ لیکن بیس فیصد کرنسی گر کے دنیا کی بدترین کرنسیوں میں چلی گی مشال یوسف زہی میرسد موجود ہے تمام جو ان کے قوانی اس وقت جو عدالتی معاملات ہیں وہ تحریک انصاف کے معاملات ہیں ان پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جب لائیبہ جوائن کریں گے تو ان سے بھی پوچھیں گے سب سے پہلے مشال بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا یہ جو ابھی خیبر پختون خواہ میں آپ کو پتا ہے بڑی مضبوط پارٹی بڑی مضبوط جماعت ہے آپ کی وہاں پر اس وقت جو آپ کے نومینیشن پیپرز ہیں ان کی کیا صورت احال ہے کیا وہاں بھی ریٹرننگ افسر کوپیز نئی دے رہے ٹیسٹیڈ کوپیز آپ کو آپ کے لئے مسائل بنے ہوئے یا مسائل وہاں پر نسبتاً پنجاب کے کام ہیں تو کچھ جگہوں پہ جو بہت ہی مضبوط کنڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے لیکن ہم نے اس کی آگے سے لیگل ریمیڈی اویل کر دی ہے اور ہم ساتھ میں اپلیکیشن پوٹ اپ کر رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں نہیں دیں گے تو ہم جو کنسنٹ اپلان ٹریبیونل ہے اس کو انفارم کریں گے تو اس کی وجہ سے مجورٹی پہ ہمیں آرو سے ڈیسیجنز مل گئے ہیں اور تقریباً آج ہی کے دن میں میں اگر رف فگر آپ کو بتاؤں تو سیونٹی پرسن اپلے ہم نے فائل کر دیا چھیک چھیک اچھا وہاں پہ مراد سعید کی جو کاغذات کا معاملہ تھا جن کے والے صاحب میں بھی پیش ہونا تھا اس پہ کیا ہوا آج دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ شاید یہاں پہ کے پی میں کسی نے اطلاع دی تھی کہ مراد سعید شاید عدالتوں میں آئے اور خود کو سرنڈر کرے یا ایسی کوئی اطلاع دی تو پچھلے جمعے سے انیوزول سیکیورٹی مومنٹس تھی بہت زیادہ نفری ڈیپلائے تھی اور عجیب طریقے سے لائیڈز کو بھی ٹریٹ کیا جا رہا تھا کلائنٹس کو بھی ٹریٹ کیا جا رہا تھا تو آج ایسے ہوا کہ جب مراد سعید صاحب کے والد تشریف لائے تو آبیسی وہ کلوز نیوز کسی کو بتائے نہیں گیا تھا لیکن جیسی ہائی کورٹ گیٹ پہ آئے تو میں نے جسی طریقے سے بتایا کہ ہر طریقے کے لوگ وہاں موجود تھے نکاب پوش بھی موجود تھے ادر وائز پولیس بھی موجود تھی تو کے پی کے جو لائرز ہیں وہ گیٹ پہ تھے تو جیسے ہی انٹر کر رہے تھے تو باقاعدہ ہاتھ ڈالا گیا کہ وہ کسی طریقے سے ہائی کورٹ کی گیٹ کو انٹر نہ کر سکے پرمیسس کو انٹر نہ کر سکے مطلب ایک طریقے سے جو پاکستان جو کونسٹیٹوشن نے فنڈیمنٹل رائٹس دیئے تو فنڈیمنٹل رائٹس کو سیز کرنے کی کوشش کی گئے میں آپ اپنی بار بتاؤں کیونکہ میں ان کے ساتھ ہی ہائی کورٹ گیٹ انٹر ہوئے حالانکہ کے پی میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تو جو پولیس کے لوگ تھے اور جنہیں کاب پوش لوگ تھے پاگل ہوگئے اس ٹائم کی انہوں نے فیمیل کی خیال رکھنا راستے بلوک کر دیا وہ تو شکر ہے مرد ہکلاتے انہوں نے ہاتھ ڈالا ان کو سائیٹ پہ کیا پھر بڑی ہاتھ پائی بھی ہوئی اس میں بڑی دیزسٹنس ہوئی ایون فیزیکل اس تک بات آگئی تھی لیکن کسی طریقے سے مراج سعید کے والد صاحب کو ہم نے ہائی کورٹ پرمیسز میں کام آیا ہے اور میں خراج تحسین پیش کروں گی کہ ہمارے ہائی کورٹ بار کے صدق دوسرے پارٹی کے ہیں جو جنرل سیکیٹری ہیں وہ بھی دوسرے پارٹی کے لیکن خیبر پکتن خواہ میں مقلہ اتحاد اور اتفاق ہے جس کی وجہ سے آج یہ قانونی حق ہے کہ وہ عدالت جا سکے اور عدالت پہ اپنے ریلیف لے سکے تو ہم نے انشور کرا ہے پیشن میرا آپ سے بھی ایک اور نوازشی صاحب کی نائلی کا معاملہ ہے یہ معاملہ بھی تحریک انصاف نے اٹھایا ہے تو اس معاملے پہ آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا لیٹ نہیں کیا کل آپ کی ہم معاملہ تب اٹھائیں گے پہلے ہمیں تھا کہ رو خود ہی ان کی نومینیشن پیپر ریجلٹ کر دے گا کہ ہم نے اپیل میں جانا ہے کیسے رو ان کی نومینیشن پیپر ایکسیپٹ کر سکتے بلکل صحیح بات اچھا آج اس کے علاوہ سینٹ میں قرارداد پیش ہوئی جو فوج کے خلاف بیان دینا اور اس پہ آپ کو پتہ سزائیں بھی ہیں کافی سری تو آپ کو لگتا ہے انسار اب آسی صاحب کہ تحریک انصاف جب تک ان تمام لوگوں سے اپنے آپ کو الگ نہ کرے جو پاک فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں اس وقت میں جانے دیں سبیس صاحب میں صاحب ہی بات کروں گی یہ ہمارا ملک ہماری فوج ہے گلہ تو ہمیں اس بات کا ہے کہ یہ ہمارے محافظ ہیں اور ہمارے محافظ کے ہوتے ہوئے پاکستان کی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ ہمارے محافظ کے ہوتے ہوئے جمشید دستی کی بیگم کے ساتھ یہ ہوا آزم سواتی صاحب کی بیگم کے ساتھ یہ ہوا آج مردار صاحب کی بیٹی جس کرپ سے میڈیا پہ آئی یا انہوں نے یہ بیان دیا تو میں کہوں گی گلہ ہے دکھ ہے یا جو بھی آپ اس کو دیں بلکل لیکن یہ صرف یہ ہے کیونکہ جب آپ کو اعتبار ہوتا ہے آپ کے محافظ کے محافظ کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ میں کہوں گی پاکستان میں مجھے مایوسی فیل ہوئی ہے جو آج میں نے جمشیر دستی صاحب کی ویڈیو پیغام تھا وہ دیکھا اور مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں اپنے بنگالی ماں اس لیول تک ہم آگئے معاشرے کو اس لیول تک ہم لے گئے لیکن سیاست تو ہوتی رہتی ہے سیونٹی فائی یر سے سیاست ہو رہی ہے آگے بھی ہوتی رہی لیکن جو اگزامپلز ہم دے رہے یا نئی نوجوان نسل کو پیغام دے رہے بڑا انفورچنیٹ ہے بلکل صحیح تحریکی انصاف کی طرف سے نہ تو ویڈیوز جمع کروائی جا رہی ہیں جو ان کے ساتھ ابھی معاملات ہوئے کاغذات چھننے کے پراپر جو ہے ایک ورکنگ ہو رہی ہے تو یہاں تک لوگ تو خان کیا کیس زلف کارلی بھٹو کے ساتھ ملا رہے تھے لیکن بھکلا کی کارکرتی میں تو مطمئن آپ کو کیسا لگتے کیا معاملہ کی دیکھیں میں کہوں گی ہر انسان سے غلطیا ہوتی ہے ایسا کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا لیکن چونکہ آج کی بات ہے اب چونکہ مجھے اگزیکٹ سینوریو کو نہیں بتا کیونکہ میں خود پشاور میں ہوں پشاور ہائی کورٹ میں تھی پورا باتیں تو ہوتی نہیں ہے اب جب پروپر کیس پوٹ اپ ہوگا جو تین جنوری کے لیے فکس ہو گیا ہے تو اس میں ہم تمام ویڈیوز جو ہو چکا ہے جو آرز نہیں کیا ہوا ہے جو گر کی عورت وں بہن بیٹیوں کے ساتھ ہوا ہم سب کچھ پوٹ اپ کریں گے ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی دیلے کریں گے یا چھوڑ دیں گے لیکن ہم اس ٹائم بہت سے قانونی محاذوں پہ لڑائی لڑ رہے ہم اس ٹائم بہت سیاسی محاذ پہ لڑائی لڑ رہے اور ہم میں صاف سی بات کرتی ہوں یہ ملک میں سیاست نہیں ملک میں تحریک چل رہی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی مائے بہن بیٹیاں ایسے باہر نکلئے بچے بڑے جوار نکلے سب نکلے ہیں پاکستان کے لیے اور اس نظام کو بدلنے کے لیے تو یہ سیاست نہیں اور یہ تحریک ہو رہی اور ہر کوئی اس میں اپنا انپوٹ دے رہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی سے امید ہے جب آپ حق پہ ہوتے ہیں تو مشکلات آتی ہے لیکن آخر میں فتح حق کی ہوتی تو آپ مکلا کی کردگی جو خان کے کیسے سے متعلق ہے خاص طور پر جو الیکشن کے معاملات ان سے مطمئن ہے جیسے بلکل دیکھیں اس ٹائم آپ اندازہ لیکن ساف الیکشن سے بائیکار کر دیں ہم تمام ظلم کا سامنا کر رہے ہیں لیکن الیکشن میں ہم ہر حال میں جائیں چاہیے جو مرضی کر لیں پشاور ہائی کوٹ نے بیٹ پہ ڈیسیجن دیا ہوا تھا تو پشاور ہائی کوٹ آج الیکشن کمیشن نے فائل کیا ہوا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہائی کوٹ میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ہائی کوٹ خود نہیں پارٹی بن کے جاتی جو پیٹیشن ہوتے ہیں جو اگریف پارٹی ہوتی وہ جاتی ہے تو آج تو الیکشن کمیشن نے ثابت کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے جانبدار ہے اور کس طریقے سے سارا کچھ کر رہے تو آرنے والے دنوں میں اور بھی یہ سسٹم ایک سپوز ہوگا لیکن جس طریقے سے میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ حق ہے اور حق کی ہوتی ہے اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال بھی آج بہت سے صافی یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر قاضی فائز سپریم مرانی لانے پر مارش اللہ لگتا ہے تو لگ جائے پہلے لگا دینا چاہیے تھا اتنا یہ جبر یہ قانون کی پامالی یہ گر چار دیواری کی پامالی اور عورتوں کی عزت پہ تو ہاتھ نہیں ڈالا جاتا اور مجھے امید ہے کہ قاضی فائز زیزی صاحب جو اس ملک کے چیو جسٹس ہے وہ اس ملک لیے سین لیں گے کیونکہ ہمارا ملک ایک تعلیخ کے اہم ترین اور نازک ترین مور سے گزر رہا ہے بلکل ہمارے ساتھ صرف میں نے ایک دو چھوٹے سوال پوچھنے لائیبا ڈار ہمارے ساتھ ہے لائیبا 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 میں نظر آ رہی تھی اس کی وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے شو پر بلایا اور میری اور میری فیملی کے لیے اس حق اور سچ کی جنگ میں آپ نے آواز اٹھائی اور تمام انفلنسر اور یوٹیوبرز اور جن جن آنکرز نے کیا میری میری فیملی کے لیے ہمارے ساتھ تھی اس میں اور موووینگ آن ٹو دی قویسشن اس کی وجہ سر یہ ہے کہ میں آج اس لیے اتنے غصے میں تھی ایموشنل تھی کیونکہ میرے ابو تین دن سے مسنگ ہے اور مجھے نہیں پتا وہ کدر ہیں مجھے نہیں پتا وہ کیسے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میری ان سے ملاقات کب ہوگی میں بیس سال کی ہوں اور میں آپ سے یہ کہ سکتی ہوں کہ اولاد جو ہے اس کو بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے جب وہ والدین سے ویسے بھی دور ہوتی ہے میں اپنی سٹڈی سے لیے ویسے بھی لہور ہوتی تھی مجھے آگے نہیں پتا کہ وہ کب پریزنٹ کیے جائیں گے مجھے اس چیز کا بت ہے کہ ان کے اوپر جالی مقدمات ہے کسی ایسی چیز سزا بھوکت جو انہوں نے کی بھی نہیں ہے تو ایک ایموشنل اس کا ریاکشن آئے گا اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ آپ یہ کوئی یہ ایک نظام نہیں ہے ایک طرف آپ کی دادی 75 سالہ لڑ رہی ہیں لیکن دوسری طرف آپ کے والد صاحب اغواہ ہو چکے ہیں اس وقت آپ کے چچا کے ساتھ معاملہ ہوا آپ کے گھر پہ حملہ ہوا کاروبار تباہ کیے گئے گئے آپ راتوں کو گھر سے نکال دیا گیا لیکن آپ ابھی تک کس طرح حمد سے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں اس نظریہ پہ کھڑی اس کی وجہ کیا ہے سر اس کی وجہ یقین مانے انسان کا اپنا تو کوئی کمال نہیں ہوتا انسان بہت کمزور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ چیز کہتے ہے حق اور سچ کا ساتھ دو اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جس نظریہ پہ ہے وہ حق اور سچ کا نظریہ ہے وہ کوئی غلط بات نہیں کہتے وہ ان کی باتوں میں کسی کو پرووک نہیں کرتے وہ بس law اور order کی بات کرتے ہیں وہ free اور fair opportunities کی بات کرتے سب کے لئے اور یہ مجھے جو اس پوری تحریک کا قصہ بن گی انہیں اب کیسے منس کریں گے بات صاف سی ہے جو خان صاحب نے اس ملک عوام میں جو شعور ڈال دیا ہے وہ شعور آگے والی تیر نسل میں جا چکا ہے تو یہ کسی کی بھول ہے کہ آنے والے سو سال میں بھی عمران خان کو مائنس کر دیں گے یا کر سکیں گے میں آپ کو ایک اگزامپل دوں گی جو ہماری دار صاحبہ ہے تو وہ سیونٹ یرز پلس ہے اپنی زندگی تمام بہارے دیکھ چکی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیاست کے لئے آئی ہوئی ہے میدان میں یا وہ کسی پاور کے لے ہوا ہے کیونکہ ہم میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہم تاریخ کے اس اہم ترین اور نازک ترین موڑ پہ ہے کہ خدا خاصتہ ہم نہیں چاہتے کہ انیس سو ستر کی تاریخ دورائی جائے بلکل درست بات اچھا لائی بھائی یہ بتائیں آپ کو انصاف کی توقع ہے آپ لگتا ہے کہ جن عدالتوں میں آپ صبح سے شام تک دربدر ہو رہی ہیں آپ دادی کے جو کاغذات مسترد کی ہے آپ کو یہ نہیں پتہ آپ پر مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ جلد میرے ابو کو پیش کیا جائے گا اور آج بھی جج جو ہیں انہوں نے یہ کوٹ میں کہا کہ ان کو پیش کیا جائے جلدی تو میں ہوت زیادہ کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ وقت بھی جلدی گزر جائے گا اور جلدی سامنے آجائیں گے اور اپنے گھر حیریت سے آجائیں گے انشاءاللہ بلکل صحیح آخری سوال میرا آپ سے مشال کے لیول پلائنگ فیلڈ جس کی ہم روزانہ بات کرتے ہیں کیا یہ لیول پلائنگ فیلڈ ہے کہ نواز شریف صاحب کے آپ کو پتہ تمام کیسز بھی ماف ہوئے ان کے کاغذات بھی جو انہوں نے منظور کر لی اور عمران خان پہ کیسز نہ ہونے کے باوجود کاغذات سارے مسترد اسی طرح جو آپ کے ساتھ اب ہو رہے لائیبہ کے ساتھ دار خاندان کے ساتھ جو ہوا اور دوسری تر خواجہ آصف صاحب موجود ہے میدان میں پرویس خٹا کے مقابلے میں امیدوار دے چکی ہے انہوں نے ان کی کاغذات نام زدگی منظور کرا دی ہے تو یہ بڑا پاکستان کی تمام لوگ سب کو سمجھ آرہی بچے بچے کو سمجھ آرہی اور دوسری جب آپ نے بات کی جس طریقے سے خواجہ آصف صاحب جو اتنے خود کو بڑا سیاسی کہتے ہے لیکن دار خاندان کی عورتوں سے وہ ڈر رہے ان کو لگتا تھا کہ اسمان ڈار صاحب سے پریس کانفرنس کر رہی تو ان کی ماجی سامنے آگئی آج انہوں نے عمر ڈار صاحب کو اخوا کی تو ان کی بیٹی سامنے آگئی ان کی وہ نہتی عورتوں سے ڈر رہے لیکن ان کو چونکہ میں نے بتایا جب آپ حق پہ ہوتے تو اللہ تعالی آپ کو اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ آپ ڈٹ سکے جم سکے اور مقابلہ کرے تو انشاءاللہ اللہ وہ جس طرح سے آج ریان ڈار صاحب نے کہا ہے کہ اگر وہ عمر ڈار صاحب سے بھی پریس کانفرنس کانالے تو ان کی گھر کی کوئی اور خاتون سی پکڑی ہو جائیں گی تو یہ تو نہیں ہوا اور پرویس خٹک صاحب کی میں بات کروں گی کہ وہ خود کو اتنا بہادر کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جوڑ توڑ کا بادشاہ ہو میں پاکستان جو کے پی کی حکومت میں بناتا ہوں تو اپنے حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کا جو نوجوان کنڈی ڈیٹ ہے جو اس ٹائم میں کہوں گی کوئی ترٹی ایرز اولڈ ہے پرویس خٹک صاحب اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے اس کے نومینیشن پیپرز ریجیکٹ کروا دیئے تو اگر وہ جوڑ توڑ بات جو مرضی کر لے پاکستان کی عوام ڈٹ گئی ہے پاکستان کی عوام نے سٹین لے لیا ہے اور نہ اس میں کوئی ایج کی بات ہے نہ عورتوں کی بات ہے مردوں کی بات ہے پاکستان کے بچے جوان مرد عورتیں مائے بہنے بیٹیاں سب اٹھ کری ہوئی ہیں بلکل بلکل مائے بہنے بیٹی ہو موطن کی عزت تم سیس پہ کوئی شک نہیں لائے بار دار مشال یوسف سی آپ جیسی خواتین نوجوان ان کی وجہ سے پاکستان میں ایک امیتی کرنہ نظر آتی ہے اور یہ درست کا جتنے مرضی مرد اٹھاتے جائیں خواتین نے علم اپنے ہاتھ لے لیے اب انشاءاللہ کمیابی سے کوئی روک نہیں سکتا آپ لوگ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا میں بہت مشکور ہوں بہت 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 بہت